اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بومنڈ کریش کورس پارٹ 3 بیسکس کورس کا پارٹ 3 آج ہم ڈسکس کریں گے سپائکس ان بومنڈ کریش دیکھیں آپ نے اگر فوریکس بیسکس کی کورسز دیکھیں گے تو فوریکس بیسکس میں ہم نے آپ کو آر ایڈی تمام فوریکس کی بیسکس بتائی ہے اور یہ بھی فوریکس کی ہے سیم سافٹ ویر میں ٹریڈ ہوتی ہے جس میں فوریکس ہوتی ہے فوریکس کی جو ٹرمنالوجی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف کرنسی پیس کے لیے یوز ہوتی ہے گولڈ بھی جو ہے وہ فوریکس کی ایک برانچ ہے لیکن اس کو میٹلز کہا جاتا ہے اسی طرح انڈائیسز بھی ہوتی ہیں باقی بھی ہیں لیکن جو بومنڈ کریش انڈائیسز ہیں یہ صرف ڈیریڈ کے پاس ہیں اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو سپائکس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں جو بومنڈ کریش کی مارکیٹ ہے یہ ایک تو یونیک اس وجہ سے ہے کہ اس میں نیوز نہیں آتی سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سچ اٹھ سنڈے بھی اوپن ہوتی آپ کام کر سکتے ہو تھرڈی ہے کہ یہ مارکیٹ کبھی سلو نہیں ہوتی کبھی فاسٹ نہیں ہوتی ایک ہی روٹین کے ساتھ مارکیٹ چلتی ہے آپ ایزیلی اس پہ کام کر سکتے ہو تو اب اگر آپ دیکھیں اب اگر آپ اس مارکیٹ کا چارٹ اوپن کریں ایم ون کا ایم ون کا ایم تیس اوپن کریں گے تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں کیونکہ جو کریش ون تھوڑن انڈیکس ہے یہ کرتا ہے بائی کی طرف موو یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنا کے بولیش موو ہار وقت بائی کے موو کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مووز بنا کے بولیش موو دیتا ہے لیکن اس میں ایک اور گھڑ بھڑ بھی ہے یہ صرف بولیش موو دیکھ کے آپ نے یہاں پہ بائی بائی کرنا شروع نہیں کر دینا یہ دیکھیں ساتھ ہی آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ ایک بڑی سپائک آئی ہے یہ جو کینڈل ہے اس کو سپائک بولا جاتا ہے بیسیکلی crash and boom index کا جو market structure ہے وہ اس طرح کہ جب یہ market crash 1000 index کی جب market اوپر جاتی ہے نا بائی موو میں تب market چھوٹی چھوٹی رنگو چارٹ کی طرح کینڈلز بنا کے اوپر جاتی ہے رنگو بیسیکلی ایک جیپنیز کینڈلزٹک چارٹ آپ سرچ کر سکتے ہو سیم اس طرح کا چارٹ ہے جب market اوپر جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنا کے جاتی ہے اس کے درمیان میں کوئی سیر کی کینڈل نہیں ہوتی لیکن جب گرتی ہے تو ایک لمبا سا spike آتا ہے اسی کے اُلٹ ہے boom index اسی کے اُلٹ ہے boom index boom index بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ crash جو index ہے وہ buy move کرتا ہے boom index اس کا opposite ہے وہ sale move کرتا ہے sale میں move کرتا ہے یعنی کہ چھوٹی 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 کینڈلز بناتا ہے وہ sales میں consistent کینڈلز بناتا رہتا ہے جیسے کہ میں نے یہ sale لگائی ہوئی ہے آپ کو دکھانے کے لئے لگائی ہوئی ہے ویسے اس کو mostly ہم جو ہے وہ buy کر کے spikes پکڑتے ہیں لیکن جب یہ spike آتا ہے نا تو یہ یک دم آتا ہے یہ ان micro seconds میں یک دم جب market اوپر چڑتی ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر یہ spike آتا ہے اگر آپ بڑا time frame open کریں گے تو H1 میں تو یہ بالکل normal جیسے forex کی candles ہوتی ہیں ویسے ہی show ہو رہی ہوں گی لیکن M1 میں آپ کو clear نظر آ رہا ہوگا کہ market جب نیچے گرتی ہے تو آرام آرام سے گرتی ہے لیکن جب اوپر چڑتی ہے یا spike مارتی ہے تو بہت بڑا ایک candle بنتی ہے اور market boom کر جاتی ہے within seconds تو اس جو بڑی candle ہے اس کو spike کہتے ہیں اور boom and crash کا basically جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بڑے بڑے spikes آتا ہے اور mostly جو trading ہوتی ہے اگر اپنے profit کرنا ہے تو اس کے spikes پکڑنا سیکھنا ہے آپ نے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم صرف اور صرف market structure of boom and crash discuss کریں گے جیسے کہ دیکھیں میری trade profit میں ہے اور آپ بھی تذکرہ کر لیتے ہیں boom 500 index کا تو boom 500 index جو ہیں یہ basically زیادہ جو fast move کرتے ہیں as compared to crash سے بھی 1000 index سے زیادہ 500 index جو ہیں وہ زیادہ تیز move کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی same ہے boom 500 index نیچے کی طرف move کر رہا ہے لیکن جب spike آتی ہے تو ایک بہت بڑی spike آتی ہے اسی طرح crash 500 index bullish move دیتا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سن لیں جو crash index ہیں 500 اور 1000 والا یہ buy کی طرف move دیتے ہیں لیکن جب spike آتی ہے sale کی تو لمبی سی candle بنتی ہے جس کو spike کہا جاتا ہے اور جو boom 1000 index ہے وہ sale میں move کرتا ہے اور جب spike آتی ہے تو buy کی spike آتی ہے اور بہت بڑی spike آتی ہے تو اس میں spikes آتے ہیں اور ان spikes کو ہم نے پکڑنا ہوتا ہے basically جو کہ آگے ہم جیسے یہ course end اختتام بزیر ہوتا جائے گا ہم آپ کو یہ طریقہ کار بتاتے جائیں گے فیلال یہ basics کا course ہے اس کا یہ part 3 تھا انشاءاللہ اس کے 6-7 parts جو بنیں گے آپ نے دیکھنے ہیں اللہ حافظ مجھے کا چجھے کھے کھنے کو